وہ خاتون جنت وہ بیوی بطول ہن باغ محمد کا بے مصل پول سلام ان پہ بھیجیں خدا اور ملائک سلام ان پہ بھیجیں خدا اور ملائک کتازیم کو جن کی اٹھتے رسول خدیجہ کی دخترتی رشک فلک خدیجہ کی دخترتی رشک فلک انہی سے بنے ہیں حیاء کے اصول کہ مولا علی کی رفاقت میں تینجو کھلے جن کے گھر میں امامت کی پھول اور شیر دیکھئے گا کہ وہ بی بی کا گھر جس پہ جبریل دربا حدیثِ قصہ کا جہاں پہ نزول یہ کونین ان کی حکومت کو ترسیں یہ کونین ان کی حکومت کو ترسیں کہ جنت بھی ہے جن کے قدموں کی دھور مسائب پہ ان کے ہر ایک آنکھ نم ہے بکیہ میں کھلتے ہیں عشقوں کے پھول بکیہ میں کھلتے ہیں عشقوں کے پھول میں بی بی کے در پہ لیے جاں کھڑی ہوں کہ بی بی کبھی تو کریں گی قبول کہ بی بی کبھی تو کریں گی قبول ہے عجرِ نبوت انہی سے معدد ہے عجرِ نبوت انہی سے معدد حسن اور حسین اور علی و بطور حسن اور حسین اور علی و بطور وہ خاتون جنت کو بی بی بطور ہیں باغِ محمد کا بے مسئل عجرِ کمین اللہ بہت خوب بہت 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 مولا جزادیں آپ کو بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سن کے پھر انسان کے شاید الفاظ کئی دفعہ عجیب سی ہو جاتی ہے میں آپ سے جو سوال کرنا چاہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کرم ہے بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ کا ایک ایسا توفہ ہے امت محمد مصطفیٰ کے لیے کہ جو ہر نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو کوئی مشکل ہو آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں آپ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پہلی مرتبہ تسبیح بنائی بھی اور اس کا آغاز جو ہے بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ سے ہوا کیا ہے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے حصے ہی یہ بھی سعادت آتی ہے دیکھئے آپ تو سیدہ کائنات ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ پہلے جائیں گے پھر بعد میں بات پہ جائیں گے حضور نے فرمایا کہ میں جنت میں جاؤں اور تم میرے پیچھے آنا اور میرے آہل بیعت آئیں گے اور پھر حضرت علی نے پوچھا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہوں مطلب کہ وہ لجپال ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہاں اور نہ وہاں ایک تو بات اور یہ سیدہ کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ وہ دن بھر کی مشکت ہے جو خزانوں کی مالک ہیں ان کے ہاں خزانہ نہیں کہ وہ خیرات کر دیتے ہیں دنیاوی نہیں ہے ہمیں تو دنیاوی خزانہ نہیں ہے ہمیں تو دنیاوی خزانہ ہی خزانہ لگتا ہے ان کا فقر فقر اختیاری ہے ایسے ہی ہے ملکل اخت بخصورت بات کیا آپ نے نزاج فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ یہ میں جاننا چاہوں گی کہ نزاج فاطمہ کیا تھا آپ کو ان کے مزاج کا پتہ چل جائے گا کہ جب اپنے بابا جان کو مخاطب کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے بابا جان اے سید و سردار انبیاء اے حبیب اللہ اے اللہ کے دوست اے انبیاء کے سردار اے میرے پیارے بابا جان اب جو میں کہتی ہوں کہ وہ والد خوش نصیب ہیں کہ جن کی بیٹی ان کو اس عدب و احترام کے ساتھ اور ان کے مرتبے کا تعریف رکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے مخاطب کرے اچھا پھر دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہوں کی جب وہ زوجہ بنی ہے تو بطور زوجہ آج کی خواتین کے لیے بھی یہ ایک ضروری پیغام میں دینا چاہوں گی کہ آج کل اس طرح سے حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جاتا جب خواتین مردوں سے بات کرتی ہیں چاہے وہ بیٹے ہو چاہے شوہر ہو حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتی لیکن بی بی کس طرح مخاطب کرتی ہیں اپنے شوہر کو مولا علی کرم اللہ وجہوں کو کہتی ہیں کہ اے امام آپ پر میرے جان و دل فدا ہو اب جو مرد گھر میں آتا ہے باہر کے کسی بھی مسائب کو دیکھ کر کسی بھی تنگ دستی کسی بھی مشکل کا شکار ہے اگر اس کی شریکہ حیات اس کو اس طرح سے پکارے کہ آپ پر میرے جان و دل فدا ہو اور آپ پھر مولا علی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جب بھی مولا کا چہرہ دیکھتی ہیں اسی سے پہچان جاتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو میرا جان و دل آپ پر فدا ہو آپ کے چہرے پر غم کے تاثرات کیوں ہیں آپ غمگین کیوں ہیں آپ کا چہرہ ملول کیوں ہے تو دیکھیں یہ آج ہمارے لئے سیکھنے کی چیزیں ہیں تو یہ جو بی بی کا لہجہ ہے یہ بی بی کی مزاج کی اکاسی کرتا ہے پھر غلاموں کے ساتھ دیکھیں کنیزوں کے ساتھ دیکھیں جناب فرزہ ایک دن خود کام کرنا ہے ایک دن اپنی کنیز سے کام کرواتی ہیں ایک دن خود کرتی ہیں خود اپنے حصے میں مشخص زیادہ لیتی ہیں اپنی کنیز کے حصے میں نہیں لیتی ہیں ان کو بھی آپ جناب کہہ کر احترام سے بلاتی ہیں تو یہ تمام جو مرحلے ہیں جو تمام لہجے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بی بی کا مزاج انتہائی حلیم تھا سیدہ تنسائل عالمین ہر آج کے اور ہر دور کے عورت کے لیے ایک مثال ہیں آج کی ہر لڑکی کو انہی سے ہی انسپریشن لینی چاہیے تو کیا فرمائیں گے میں پہلے معاشر والی بات اس کو کروں گی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشر کے دن تمام انبیاء اپنی سواریوں پر سوار ہو کے آئیں گے کہ جس پہ وہ سواری کرتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی پوری قوم ہوگی لیکن میں اس براغ پر آؤں گا جو انبیاء میں صرف مجھے دیا جائے گا اور میری سواری عزبہ پر فاطمہ سوار ہوگی سارے انبیاء اپنی اپنی سواریوں پر اور حضور کی سواری پر حضور فاطمہ سوار ہو کے وہ ان کے آگے چلیں گی پیچھے بھی نہیں فرمایا کہ وہ میرے آگے چل رہی ہوگی پیچھے میں اور پھر میری عمد ہوگی یہ ایک عالم ہوگا معاشر میں حضرت سیدہ کائنات کی ایک شان ہوگی ایک عظمت ہوگی روج آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے میسیج یہ دوں گی یہ سیدہ کائنات کی ذات سے دو چیزیں ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ ایک تو خالص لی وجہ اللہ ہو جانا صرف اللہ کی خاطر فنا ہو جانا اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع کر دینا ایک بات اور دوسرا جو ملتا ہے دنیا کے مسائب پر صبر کریں صبر کی انتہا ہے سیدہ کائنات آپ کے گھر فقر ہے آپ صبر کرتی ہیں آپ کے مسائب آتے ہیں آپ صبر کرتی ہیں اور کبھی زبان پر آپ شکوہ نہیں لاتی ہیں اور آج ہماری خواتین میں سب سے زیادہ بات گئے ہے کہ ذرا کوئی بات اوپر نیچے ہو گئی کوئی مسائل ہو گئے گھر میں تو سب سے پہلے ہم شکوہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ذات سے صبر اور خالص لی وجہ اللہ ہو جانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو کریں اس کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا کے لیے موسیقی موسیقی